موسیقی ہیلو نمشکار السلام علیکم سسریع کال کیسے ہو آپ سب دوستو آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں دلی گیٹ دوستو یہ جو ٹھیک پیچھے آپ میرے دیکھ رہے ہیں یہی ہے دلی گیٹ جو کی دلی کے اتحاس میں بہت بڑی جگہ رکھتا ہے آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کی دیئے تو آئیے دیکھتے ہیں اور اس سمیں ہم کھڑے ہیں شاہ جہان آباد کے پہلے دروازے دلی دروازے پر جسے ہم دلی گیٹ بھی بولتے ہیں اور اس کے پیچھے جو یہ سڑک جا رہی ہے یہ سیدھا لال کلہ اور جامع مسجد کی طرف جاتی ہے دلی دروازہ دلی کے دریہ گنج میں ہے اور اس کے ایک طرف دریہ گنج پلستانہ اور دوسری طرف یہ جو سڑک ہے یہ سیدھا چانمی چونگ جامع مسجد اور لال کلہ لے کر جاتی ہے شاہ جہان آباد جس کا یہ پہلا دروازہ ہے اسے مغل بادشاہ شاہ جہان نے بنوایا تھا جب وہ آگرہ سے دلی یعنی شاہ جہان آباد اپنی رازدھانی لے کر آئے تھے یہ شاہ جہان آباد کی سرکشہ کے لیے بنوائے گئے انہی چودہ دروازوں میں سے ایک ہے جو کی سترویں شتابدی میں مغل بادشاہ شاہ جہان دوارہ بنوائے گئے تھے اس سمیں بنے ہوئے دروازے میں سے اب صرف پانچ یا چھے دروازے ہی شیش ہیں باقی سب دروازے سمیں کے ساتھ دھست ہو گئے ہیں اور جس دیوار کی سرکشہ کے لیے بنوائے گئے تھے وہ بھی دیوار اب صرف افشیش ہی بچے ہیں اس کے یہ دروازے اس سمیں شاہ جہان آباد میں پرویش کے لیے پرمکھ دروازے تھے انہی دروازوں سے ہو کر شہر میں پرویش کیا جا سکتا تھا دوستو اس دروازے میں جیدہ تر مغل امارتوں کی طرح لال بلوہ پتھر ہی استعمال کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لال بلوہ پتھر کے ساتھ پہاڑی پتھر کا بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے جو اس کے سائیڈ کے جو پلر جو منارے ہیں ان میں پہاڑی پتھر لگا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اور جو میرے پیچھے جو سڑک ہے جو سیدھا ابھی آئی ٹیو لے کر جاتی ہے اس سڑک کو ایک زمانے میں تھنڈی سڑک بولا جاتا تھا کیونکہ اس میں پیڑ بہت تھے اسی وجہ سے اور اسی سڑک پر یہاں سے پانسو منٹر آگے جا کے لال درواجہ ہے جسے کھونی درواجہ بھی بولا جاتا ہے اور اس کے ٹھیک سامنے ڈلی کا اتحاسک فروشہ کوٹلا کرکٹ سٹیڈیم جسے ارون جیٹلی سٹیڈیم بولا جاتا ہے اب اور اس کے پیچھے فروشہ کوٹلا کا قلعہ ہے اتحاسک فروشہ کوٹلا کا قلعہ دوستو اسی کے ساتھ اپنا ویڈیو یہیں اینڈ کرتا ہوں اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا ویڈیو کو اور شیئر کرنا